اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں صاحب الاسر والزمان اجل اللہ تعالی فراجہ شریف کا امام زمانہ کا وقت کے امام کا یہ اس قدر مجارب ترین وظیفہ عمل ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل یا حاجت پیش آئے تو فوراً اس عمل کو کر لیں خداوند مطال صاحب الاسر والزمان ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا اس عمل کو کرنے والے کو اس قدر عطا کر دیا جائے گا اس قدر خداوند مطال کی غیبی مدد حاصل ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ جو بھی مانگیں گے عمل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے لازمان آپ کو مل جائے گا کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی حاجت کی قبولیت کے لیے مومینین اس عمل کو لازمان کریں اس وظیفے کو آپ قطن ضائع نہ کریں اگر آپ بے روزگار ہیں تو رزق روزی کے ہر بند دروازے کو آپ کے لیے کھول دیا جائے گا آپ کو مال کر دیا جائے گا آپ کے بگڑے ہوئے مسئلے حلو جائیں گے آپ کے اٹھکے ہوئے کام بننے لگیں گے پوری زندگی آپ کو کسی کی موتاجگی نہیں کرنی پڑے گی دولت رزق آپ کے گھر کا دولت ہر طرح کی دولت اور آسائش آپ کے گھر کی غلام بن جائے گی خداوند مطال بے پناہ مومینین کو اس عمل کے صدقے میں عطا کرے گا جو ساری عمر بھی آپ کو نہ ملا ہو وہ اس عمل کے صدقے میں خداوند مطال آپ کو عطا کر دے گا بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جب بھی پریشان حالوں مسئیبت زدہ ہو سخترین حاجت کی قبولیت کی وجہ سے آپ پریشان ہو کہ آپ کی حاجت کیوں قبول نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ نے پانچ دنوں تک لگاتار فائف ڈیز تک آپ نے کنٹینیوسلی اس عمل کو کرنا ہے پورے دن میں آپ کسی بھی وقت اس عملے خاص کو کر سکتے ہیں عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے روزانہ دو رکت نماز حاجت پڑھ کے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے روزانہ دو رکت نماز حاجت زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے اول و آخر تین تین مرتبہ درود کے درمیان میں سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح ذکر کی پڑھنی ہے اور وہ ذکر ہے یا اللہ ہو یا غفورو یا ودودو یا رحمانو یا رحیم سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح ذکر کی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے بہتر مرتبہ سیونٹی ٹو ٹائمز پڑھنا ہے حضبی اللہ و نعم الوقیل نعم المولا و نعم النصیر حضبی اللہ و نعم الوقیل نعم المولا و نعم النصیر مرومنین نے بہتر مرتبہ سیونٹی ٹو ٹائمز زکر کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد پہشانی کو سیدگاہ پر رکھ کر خداوند مطال کو حق سائب الاسر و الزمان کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلائے مصیبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے خداوند مطال صدقہ سائب الاسر و الزمان آپ کی ہر حاجت کو اپنی بار کا ہمیں قبول و مقبول کر دے گا بلائے مصیبت و پریشانیوں کا خاتمہ بھی کر دے گا اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجهم اجمائین